اسلام علیکم ڈائنامک وستات کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید ایوری ڈی سائنس کے جو لیکچر سیریز ہے اس کا کمپیوٹر سائنس کا پورشن ہم کر رہے ہیں اس کا پارٹ ٹو آج ہم دیکھیں گے اس میں ہم انپوٹ ڈیوائسز اور آوٹ پوٹ ڈیوائسز کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے انپوٹ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز وہ الیکٹرو میکینیکل ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا یا انسٹرکشنز کو کمپیوٹر میں ان کیا جاتا ہے کمپیوٹر میں انٹر کیا جاتا ہے ان الیکٹرو میکینیکل ڈیوائسز یوز تو انٹر ڈیٹا ان انسٹرکشن تو دا کمپیوٹر اب ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس آف انپوٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں سب سے پہلے پوائنٹنگ ڈیوائسز کیبورڈ آپٹیکل انپوٹ ڈیوائسز آرڈیو انپوٹ ڈیوائسز اور ویڈیو انپوٹ ڈیوائسز ہم ان کو وان بائی وان دیکھتے ہیں پوائنٹنگ ڈیوائسز وہ ڈیوائس ہوتی ہے سمٹائم کال پوائنٹنگ ٹول اس ہارڈوائر انپوٹ ڈیوائسز دیت آلاو جو ڈیوائسز یہ ہمارے پاس جو کرسر دیکھ رہے سکرین پر جو پوائنٹنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو پوائنٹنگ ڈول بھی کہا جاتا ہے اور اس کی مدد سے جو کمپیوٹر کی سکرین پر کرسر ہوتا ہے اس کو موو کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس آف پوائنٹنگ ڈیوائسز ہیں جیسے ماوس جائسٹک ٹچ پیڈ اور لائٹ پین یہ ماوس کی شیپ کا ایک انپوٹ ڈیوائسز ہوتا ہے اس کے ساتھ کیبل اٹیج ہوتی ہے اور یہ وائرلیس بھی ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم سکرین پر موجود کرسر کو کرسر کی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں اس کو موو کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ آفشنز کو سلیکٹ کرتے ہیں اسی طرح جائسٹک بھی ایک پوائنٹنگ ڈیوائسز ہے جس کی مدد سے ہم ماوس کو کنٹرول کرتے ہیں ٹچ پیڈ یہ اگر آپ دیکھیں کمپیوٹر پر جو عمومی طور پر جو لیپ ٹاپ سکرینز ہوتی ہیں وہاں پر ٹچ پیڈ یوز ہوتا ہے اور لائٹ پین یہ بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے جو ڈیفرنٹ آفشنز کو سلیکٹ کرنے کے لیے یا ڈیفرنٹ انپوٹس لینے کے لیے لائٹ پین کو یوز کیا جاتا ہے اس کو ٹچ پیڈ پر یا اس کو موبائل سکرین پر بھی یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائس ہے کی بورڈ کی بورڈ ایک ہیومن انٹر فیس ڈیوائس ہے ویچ از ریپریزنٹڈ ایز لی آؤٹ آف بٹنز آکیز یہ اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائپ کے بٹنز یا کیز ہوتے ہیں اور ان کو جو کی بورڈ ہے اس کو کرسٹوفر لیتھم شورز نے انوینٹ کیا تھا یہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ کی بورڈ کو کس نے انوینٹ کیا تھا تو اس کو کرسٹوفر لیتھم شورز نے انوینٹ کیا تھا اس پر ڈیفرنٹ ٹائپس آف کیز ہوتی ہیں ایک ٹائپ رائٹرز کیز ہوتی ہیں ایسے زی تک پھر سپیشل پرپرز کیز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ٹوگرز اینڈ کمبینیشنز کیز ہوتی ہیں جیسے فنکشنز کے ساتھ یا جس کو کنٹرول سکرین کنٹرول کا جو بٹن ہے اس کے ساتھ کمبائنز کر کے ڈیفرنٹ کیز کو یوز کی جاتا ہے ان کو ہم ٹوگرز اینڈ کمبینیشنز کیز بولتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے اپٹیکل ڈیوائس اپٹیکل ڈیوائسز جو ہوتی ہیں وہ لائٹ کو ایزا سورس یوز کرتی ہیں جیسے ہمارے ہمارے پاس سکینر اور بارکور ریڈر ہے ان سے کیا ہوتا ہے ان کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو مینول انٹری ہمیں نہیں کرنے پڑتی اس وجہ سے غلطی کے چانسز کم ہوتے ہیں اور ایک کریسی انکریز ہو جاتی ہے اسے ڈیوائسز جو لائٹ کو ایزا سورس آف انپوٹ یوز کرتے ہیں ان کو ہم اپٹیکل انپوٹ ڈیوائسز بولتے ہیں پاس دو ٹائپس ہیں اس کی ایک سکینر اور ایک بارکور ریڈر یہ بارکور ریڈر ہے اور یہ سکینرز ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے آڈیو انپوٹ ڈیوائسز ایسی ڈیوائسز ڈیٹ ریکارڈ ڈا اینالاگ ساؤنڈ انڈ کنورٹ انٹو ڈیجیٹل فارم فار فردر پروسسنگ اس سے انپوٹ ڈیوائسز جو انالاگ ساؤنڈز کو فیچ کرتے ہیں اور ان کو پروسسنگ کے بعد ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرتے ہیں ان کو آڈیو انپوٹ ڈیوائسز بولتے ہیں جیسے ہمارے پاس وائس ریکوگنیشن ہے یہ موبائلز پہ موسلی ہوتا ہے مائکرو فون ہے اور میوزک انسٹرومنٹ یہ ہمارے پاس آڈیو انپوٹ ڈیوائسز ہیں ویڈیو انپوٹ ڈیوائسز سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک پوری موشن کو ویڈیو کی فارم میں ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کو کمپیوٹر میں ایزا انپوٹ دیا جاتا ہے تو ایسے ڈیوائسز جو ایک فل موشن کو ریکارڈ کرتے ہیں جیسے ویڈیو کیمراز ہوتے ہیں ان کو ویڈیو انپوٹ ڈیوائسز پولتے ہیں اب ہم دیکھیں گے آؤٹپوٹ ڈیوائسز ڈیفرنٹ ٹائپس آف آؤٹپوٹ ڈیوائسز کیا ہیں ان میں ہمارے پاس منیٹر ہے پرینٹر آڈیو آؤٹپوٹ اور پروجیکٹر منیٹر کو اگر ہم دیکھیں کمپیوٹر منیٹر اور کمپیوٹر ڈسپلی اس ان الیکٹرانک ویڈیوال ڈسپلی فا کمپیوٹر یہ جو ویڈیوال ڈسپلی ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم منیٹر کہتے ہیں اور یہ اکثر ٹیلیوینز کی طرح کا دیکھتا ہے اور یہ بھی کوشن آتا ہے کہ منیٹر کو کس نے انوینٹ کیا تو اس منیٹر کو کارل فرڈیننڈ بیرن نے ایٹین نائنٹی سیون میں ایٹین نائنٹی سیون میں اس کو انوینٹ کیا اس میں ہمارے پاس ٹری ٹائپس ہیں سی آر ٹی مانیٹر ایل سیڈی مانیٹر ایل ایڈی مانیٹر ڈیفرنٹ ایم سی کیوز میں ان کی فل فارم پوچھی جاتی ہے جو ہم آگے ایبریوییشنز میں کور کریں گے سی آر ٹی کیتھوڈ ریٹ ٹیوب مانیٹر لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی مانیٹر اور لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ مانیٹر اسے مانیٹر جس میں ایل ایڈیز ہوتی ہے اس کو ایل ایڈی مانیٹر بولتے ہیں یہ آگے ہم فردر جب ہم ایبریوییشنز پڑھیں گے تا پہ ہم ان کی اور فردر جو ایبریوییشنز کمپیویٹرز میں یوز ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے پرینٹر ایک ایسی آؤٹپٹ ڈیوائس ہے پرینٹر جو ہیومن ریڈیبل ریپریزنٹیشنز جو گرافکس اور ٹیکسٹ کی فارم میں موجود ہوتی ہے اس کو پیپر پر یا سیملر میڈیا پر پرینٹ کر کے ریپریزنٹ کرتی ہے یہ پیپر پر اور جو سیملر فیزیکل میڈیا ہے اس پہ بھی آپ پرینٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ شرٹ پر پرینٹ کر سکتے ہیں آپ کسی مگ ویرہ پر پرینٹ کر سکتے ہیں پرینٹر کو جوہینس گوٹن برگ نے انوینٹ کیا تھا یہ بھی مصی کیوز میں اکثر پوچھا جاتا ہے ہمارے پاس جو مصی کیوز آتے ہیں وہ کوئی ڈیوائیس پوچھ جاتی ہے جیسے پرینٹر انپوٹ ڈیوائیس ہے یا اوٹپوٹ ڈیوائیس یہ مصی کیوز آتا ہے اگر ہم ٹائپس آف پرینٹر دیکھیں تو دو مین ٹائپس ایک ہمارے پاس ایمپیکٹ پرینٹر ہوتا ہے ایک نان ایمپیکٹ پرینٹر ہوتا ہے ایمپیکٹ پرینٹر ایسا پرینٹر ہوتا ہے جس میں پیپر کے ساتھ ڈیریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے پیپر کے ساتھ یوزنگ ہیمرز آر پین پین کو یا ہیمرز کو یوز کرتے ہوئے ڈیریکٹ پرکور کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے اور اس کی اگزیمپل ہیں ڈاٹ میٹرکس اور ڈیزی ویل یہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ ڈاٹ میٹرکس کس ٹائپ آف پرینٹر کی کون سی ٹائپ ہے ایسے پرینٹرز ہوتے ہیں جس میں ڈیریکٹ کانٹیکٹ پیپر کے ساتھ سٹرائکنگ ڈیوائسز کا ڈیریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوتا اس میں انک جیٹ پرینٹر اور لیزر پرینٹر آتے ہیں آڈیو آؤٹپوٹ ڈیوائس جو آڈیو آؤٹپوٹ پہلے ہم نے آڈیو انپوٹ ڈیوائسز دیکھی تھی مائکرو فونز کی شکل میں اب ہم آڈیو آؤٹپوٹ ڈیوائسز دیکھتے ہیں اسی ڈیوائسز ڈیٹ اٹیج ڈو کمپیوٹر فار دا پرپوز آف پلین ساؤنڈ ساچ از میوزک آ سپیچ آلسو ریفر تو آ کمپیوٹر ساؤنڈ کارڈ اس کو کمپیوٹر کے ساؤنڈ کارڈ بھی کہتے ہیں اس کی جو ٹائپ سپیکرز آ ہیڈ فون اور ساؤنڈ کارڈ ہیں اب پروجیکٹر ان اپٹیکل ڈیوائس سٹیٹ پروجیکٹ ان ایمیج آف ویڈیو آن دا سرفز کامنلی آف پروجیکشن سکرین سام ٹائمز ہم کسی ویڈیو کو یا کسی سکرین پر دکھاتے ہیں جس کو پروجیکشن آم طور پر پروجیکشن سکرین کہتے ہیں تو وہ ڈیوائس جو ویڈیو کو آوٹ پوٹ کسی پروجیکشن سکرین پر یا کسی سفرس پر دکھائے اس کو پروجیکٹر بولتے ہیں وہ پروجیکٹر کو چارلس فرانسس جیکنز نے جین کنز نے انوینٹ کیا تھا یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے انپوٹ ڈیوائس اور آوٹ پوٹ ڈیوائس کے بارے میں دیکھا جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ جو میمری ہرائرکی ہے اس کو کبھو کریں گے اور ریم اور رام کو بھی دیکھیں گے ان کا مین جو ڈیفرنس ہے جو پیپر میں پوچھا جاتا ہے پھر رینز اور رام کی جو فردر ٹائپ ہیں ایس ریم ڈی ریم یا رام کی اگر دیکھیں تو ای پی رام ای پی رام وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں انشاءاللہ ای ہوب آپ کو ہمارا لیکچر اپساند آیا ہوگا آپ نے فیڈبیک سے لازمی طور پر کمنٹ میں اگاہ کیجئے گا thank you so much for watching